آپ دیکھ رہے ہیں اس جیم نیوز میں ہوں ریاض انساری اس وقت میں مہاراستہ کے اتیاجی شہر اورنگباد سے بات کر رہا ہوں اور آج کا میرا وشے ہے میرا سبجیک ہے خربانی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ خربانی یہاں سے بہت کام سمجھ رہے گیا ہے کام دن رہے گیا ہے اور بازاروں میں ایک چہل پل بڑھ گئی ہیں لوگ اپنے اپنے پسند کے جانور خرید رہے ہیں بکرے خرید رہے ہیں اور تھوڑا بہت فیس بک پر دکھائی دے رہا ہے کہ کوئی لاکھ کا سوال لاکھ کا پچہ ہزار کا ایسا بھی دیکھنے میں آ رہا ہے پھر وہ چند جو ہمارے ہمارے پاس روایتی بات ہوتی ہے کہ کسی کے سنگھ کے اوپر خدرت اور کلہ لکھاو آیا کلما لکھاو آیا ایسے کچھ پوشٹر بھی گردش کر رہے ہیں خیر اس پر میجھے جانا نہیں ہے پھر ایک زہر میں ایک سوال آیا کیونکہ میں ابھی دو روز پہلے میں ایک بگ ڈیپو پہ گیا تھا کاپیا کتاب کی دکان پہ گیا تھا میں میرے پاس اصل کام سے گیا تھا تو وہاں پر دو لیڈیز جو برخے میں تھے بیچارے پرانے برخے میں تھے اور دو جنٹس مسلمان ایک حضرت ضعیف تھے اور سنجھے ایک میڈیم تھے تو وہ ریکویس کر رہے تھے کہ بھائیہ ہم مزدور ہیں کوئی سستے والی کاپی ہے کیا کیونکہ یہ کاپی جو تو پچاس کی آ رہی ساٹ کی آ رہی یا پرانے کتابیں ملنگیں کیا جو باروی کے اس کے دکھ رہتے ہیں تو میں نے پوچھا میں بازو کھڑا ہوا تھا اتفاق سے میں نے خالا جانا آپ کہاں رہتے ہیں ایک نے کہا میں بھائی جی پڑے میں رہتی ہوں اور ایک نے کہا میں کرار پڑے میں رہتی ہوں اب وہ دو ساتھ میں وہی تھے ان کے تو میں نے کہا آپ کام کیا کرتے تو بھولے ایک نے کہا میں اس طریق کام کرتے اور ایک نے کہا کہ ہم جھے تو بھنگار کام کرتے کبھی مٹی کام کو پچھلے آتے کبھی بھنگار چھننے کو پچھلے آتے برہا جو ملا کرتے مطلب خالی نہیں رہتے کرایا کا مکا نے بھولے چھو چھوٹے بچے ہیں جیسا اس میں کیا ہے بھولے اب گھر کے کرایا ہے تینچہ ہزارے بھولے تاب ایسے حالات میں بھولے اب ایک بچہ مائٹرک پاس ہو گیا اب بچہ بڑا پڑھنے کا ہے بھولے اب کیسا کرنا اب پڑھانے کا طاقت نہیں ہے نا کیا وہ اس کا سلائے بیس یہ یونیو فارم کابیا کتاب کیونکہ آٹھویں نبی تک سرکار دی تھی کتاب باقی کابیا اپنے لینا پڑتا یہ سچا ہی ہے تو پھر ملا جاندو بھولے دیکھیں گے اگر کوئی پورے پورانے کابیا پورانے کتابہ مل گئے کچھ ایسا کچھ دیکھیں گے جاندو بھولے پھر کیا کرتے بھولے وہ ایسا بچے کو پڑھا کے پیا کرتے بھولے شادی کے بعد تو بھولے پھر وہ چلے کھکنا ہے بھولے اس کو کہا آپ نے سرکرہ کراتے بھولے تو جب میں جب یہ بات سن رہا تھا تو مجھے وہ تکلیف ہو رہی تھی مجھے روحانی تکلیف ہو رہی تھی دل خون کے آسو رو رہا تھا روحان تکلیف اس لیے ہو رہی تھی دل خون کے آسو اس لیے رو رہا تھا کہ میرے نظر میں وہ منظر بھی گھوم رہا تھا کہ پچاس پچاس ہزار کا بکرا ایسا شان شوقت سے لارے کھیش کے لارے اس کو گلی میں گھومارے پچاس پچاس ہزار کا بکرا اور آنگباد شیئر کی بات کر رہا ہوں وہ منظر بنے آنکھوں سے دیکھا اور یہ دو برخہ پوچھ خواتین میری ماں بہنے جو آپس میں گفت شنید کر رہی ہیں کہ بھائیہ سیکڑن کتاب ہے کیا کچھ سستے میں کعپی آئے کیا ہم غریب لوگ ہیں تو جب ان کے میں چہرے دیکھ رہا تھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ نہیں بولتا کہ بھائیہ میں بھکا ہے میں کوئی مدد کرو نا تین دن سے بھکا ہے میری مدد کرو نا بھیک مانگتے ہیں ایسا مدد مانگتے ہیں کیسا ایک روحانی روتی صورت ہو جاتی چہرہ اتر جاتا ایک بیباسی نظر آتی وہ اس طریقے سے وہ دکاندار سے بات کر رہے تھے اور دکاندار میں رشت ہے کہ وہ بڑھا تھا خالہ ٹائم نہیں جلد فڑک سے بولو کیا لینا ہے مطلب اس کی بھی غلطی نہیں بچھا رہی گی تو ایک پل کے لیے میں ٹھہر گیا تھا کہ کاش کہ اللہ میں کوئی چیتہ لگپتی بنا دیتا کہ میں بہت بڑھ کے مدد کرتا تھا یہ کاش مگر اس خابل پہ رہتا کہ کم سے دو پہ ہزار مدد کرتا لیکن میں بہتا بڑھا نہیں افسوس کی بات اور آج ہمارے شہر میں آپ دیکھ رہے ہیں لوگ پچہ ہزار بیس ہزار آپ تو مخابلہ رہے شروع ہو گئی ہے سوہ لاکھا دیڑ لاکھا یہ دیکھ رہے ہیں دھوہ دھوم چل رہی ہے چارے لا رہے ہیں یہ چل رہے ہیں جنرل جنرل نحلانے کا ساتھ سفے کا اتمام بھی چل رہا ہے ساری بات چل رہی ہے تو اریک طرف خام کا یہ حال ہے خام میں ایسے لوگ ہیں کیونکہ ایجوکوشن کا سال شروع ہو گیا کوئی انیفارم کی لیے پریشان کوئی کتابوں کی لیے پریشان بھڑے توڑے مارتے کبھی ملتا کبھی نہیں ملتا گھر کرائے کا ہروں بچی سے ملا ہوں میں بچی سے میں ٹیلنٹ دیکھا تو میں جب بچی سے پانچ مل بات کر رہا ہوں یقین مانو اس کی جو بارڈی لینگویش تھی جو اس کی صلاحیت تھی ترسہ دل بڑا تھا کہ یہ بچی قوم کا نام روشن کریں گے یہ بچی ڈاکٹر بنی گے کئی غریبوں کو جسارہ بنی گے دل اندر سے گوئی دے رہا تھا تو اسے ایک بچی نہیں ساماج میں مائے کئی اس کو کا دورہ کیا ہوں کئی سوروں سے ملا ہوں اس نے کہا انتارے ساپ آپ کا جذبہ بود اچھا ہے بھائی مار کوئی نہیں دیتا بھائی دیتے بھائی تھوڑے بھائی اللہ کے نیک بندے سب نہیں دیتے بھائی کھلا بھائی میک ٹیچے لگون کھلا بھائی بھائی ان میں سب کر کے بڑھ گے بھائی مالا ساپ مارا بھیان شروع کر آئے بھائی آزمان دیکھوڑے بھائی تمہاری عرمان ہے نا آزمان لو بھائی گوڑا ہوتا سامنے رہنگا کتے لوگ سامنے آتے ہیں کتے مدد دوتی آپ کی سواج میں آجیں گا ہم نے بہت کرے بھائی ہمارے تو بیوٹی شے بھائی ہو خیلے بھائی ہم آپ کو نروس نہیں کر رہے بھائی مالا ساپ پھر کائسا ہوں گا ساپ کچھ نہیں ہوتا بھائی خوم کا یہ کچھ نہیں ہوتا کیا کریں گے بھائی کئی کریں گے بھائی کئی مجید کا تامیری کام ہو رہا اعلان ہو رہا کہ یہاں پر جو ہے تو آپ کو اللہ تعالی ملتا ہے نا ملتا ہے نا استعمال میں کہ اللہ جنڈت پر گھر بنے گا تمہار پچھا ہر کے پہتی پھار دیں گے بھائی مطلب بدگمانی والی بات نہیں کر رہے انہیں دیکھا لگا یہاں بھولیں گے کہ بھائی بھائی کے بچے جو تو انجینرین کو داخلہ میڑا یا کس کا امی بی بیس میں ہو رہا بھائی بھائی مدد کرو کوئی نہیں کریں گا بھائی یہ کڑوا سچے ہی بھولے وہ دیماغوں میں نہ بھولے کیا ہے نا بھولے ہماری جنرل چرچہ چڑی تھی دیماغوں میں نے زیادہ رب نسلمانوں کے ایک مسجد اور مدرسہ ایسا بڑھ گا بھولے کہ بھولے ہاں دیں گے تو سواب اور دوسری طرح دیں گے تو پتلاب کیا ہوتا کہ نئے ملتا کہ سواب ملتا کہ نئے ملتا اللہ ملتا ہے نا بھائی اجیب غری محلو بھولے اور جبکہ سچا یہ بھولے جبکہ ایک واقعیت میں لکھا ہو آئے کہ ایک فہاشاہ عورت نے کونسی عورت نے فہاشاہ عورت نے ایک جلچلاتی دھوپ کا ٹائم تھا اور جنگل سے راستہ دو گزر رہی تھی اور کتا پیاسا تھا ایک کتا پیاسا تھا یہ پڑا ہمیں کتابہ موجود ہے اور یہ بہت مشہور واقعہ ہے کئی بیانات میں ذکر اس کا ذکر ہوتا ہوتا ہے کہ آج بھی وقت اور فوقتن کہ انہیں اپنے جسم کا کپڑا ساڑی بولو اٹھو پٹا بولو اس زمانے کا جو بھی ہے انہیں اپنے جوتا بولو ایسا کچھ تھا بھان کے چھوڑی اور کتے کو پانی پلائی تو اس بطلب کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس عورت کو اور ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ اس وقت جہتے ہیں اپنے زمانے کی جو والیات نیکلوں کو رہتے تھے تو ان کو باشاہارت ہوئی جاؤ فلا فلا عورت کو بولو کہ تے کو ہم نے جنت واجب کر دی تو وہ وقت والی بھی پہرشان حیران وہ عورت بھی حیران کیا ہے ایسا کچھا تو وہ گئے بولے ان کے پاس ایک شرما شرمی کہ بھائے عیشی عورت کے بارے میں باشاہارت ہو رہی کہ جو مطلب پانشاہ ہے یعنی کہ موٹے الفاظ میں کیا بولیں گے اس کو آپ بولی دیتا نا تاکہ سمجھیں بازتے نہیں اس کو ہم بولتے دھندہ کرنے والی عورت اب لوگو بچھا کرنے والی عورت جو بدنامہ زمانہ ہے اور اس کے بارے میں ہم کو بیشاست مڈے کے جا کے بولو کہ بھائے تُو چندتی حق دار ہے معاملہ کنفیزن معاملہ ہے ڈینجر معاملہ ہے ہاں بھائے کوئی شریف 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 ہوتی تو وہ سکتے تھے کہ بھائے رات کے ڈم اٹھ کے تاجت پڑھتی ہوں گی مار یہ تو بدنامہ زمانہ عورت ہے نا پھر بھی عمد کر کے جانا پڑھیں گا کیونکہ وہ اللہ کے بات ہے اللہ کے بات ہے اللہ جانے گئے بڑا عذاب سے اس کو پوچھے کہ بھائے ایسا تمہارا ایسا کونسا ایسا نیک کام ہے کہ تم نے کیا ہے کہ تم کرتے کہ جس کے بئے سے تم کو اتنا بڑا عزاست حاصل ہو رہا اب وہ تو بچھا رہی کیا آپ کو تھا جب آشے اور اس پر بات ختم انہیں بولی کیا ہے بولے ایک دام اس کو یاد آگا ہاں بولے ایک دو روز پہلے مطلب چاند روز پہلے بولے بس اتنا کو یاد دے بولے بھائے کہ بھائے میں نے ایک کتا پیاسا تھا اور میں نے اس کو پانی پلا دی مطلب اس عمل کے اوپر اس کتا بڑا عزر اب یہاں خوم جو ہے تو تعلیم کی پیاسی ہے نا یہ بھی پیاس ہے اور کیسے پیاس ہے اگر کوئی پیاس پوری کر رہا انہیں تعلیم مکمل کر کے خود کفیل ہو رہا پیرو پہ کھڑ ہو رہا اپنے بیوی بچے کو پانے لے کا ذریعہ بند رہا اگر ڈیولوپنٹ ہو گیا اللہ نواز دیا تو دج بیس لوگوں کے مدد کا ذریعہ بند رہا تو یہ بھی سواپ کچھ بات ہے نا سواپ کے بات ہے وہ بھی کھیں گے تو دعا دیں گے نیت کے اتے بار سے سوچ کے اتے بار سے عمل کے اتے بار سے نہیں ملنگا لیکن نہیں سر بتا رہے تھے اسی بات بھلے انچر صاحب کرو بھلے بھائے وہ میں کوئی دیکھ کے مسکر آ رہے تھے بھلے بھائے آپ کے جذبے کے سلام بھلے بھائے آپ اچھا کام کر رہے ہیں لیکن کئیسا ہے بھلے یہ سب نئے بھلے بھائے بہت مشکل ہے بھلے 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 صاحب پھر کئیسا ہونا قوم کا جب تم ایسا بول رہے جب میں ایسا بول رہا جب سب ایسا بولنگے تو پھر حالات کہاں جا رہے ہیں اب کیا کر سکتے بھلے صاحب تم سے جتہ ہو رہا تم کر رہے بھلے ہم سے جتہ ہو رہا ہم کر رہے بھلے تو بھر حال میری تمام لوگوں سے وہ جارش ہے کہ قوم کے اندر وہ پریشان ہیں ایجیویشن کا مہنہ چڑھا جیسا آپ نے خربانی خربانی کا مطلب کیا ہوتا ہے میں بڑا عالی مفتی نہیں ہوں لیکن یہ ہے کہ اللہ میرا جینا مرنا اٹنا بیٹنا سب تیرے حوالے سب تیرے نام مطلب دنیا سے معاملہ کٹ تو بھائی یہ بھی ایک نیک کام تو اس کو بھی خربانے کے تصور کرو جس کو اللہ نے نواز آنا کہ نہیں یار میں یہ سال جو ہے تو فلا فلا اسکول کے علمیر کے پانچ بچے کے سال جمعہ داری میں سمال لیتا باقی اللہ آگے اللہ نے اور دیا تو اور سمال لیں گے میں سر کے پاس جاؤں گا بولوں گا سر جو بھی جہری بچے ہیں نا میں کوئی فون کر کے بولو ان کو ڈریس کو کافی آئے کو کتاب کو ان کا دس وی کا باریوی کا سلائے میں سکتے کارا میں کو بولو میں آپ کو پیمنٹ کرتا یا میں لائکی جمع کر آ دیتا میرے محروم باپ کی طرف سے یا والدہ کی طرف سے ڈادی کی طرف سے نانے کی طرف سے یا خود کی طرف سے یہ بھی کر سکتے اور اللہ رضاق ہے اللہ خادیر ہے جیسا اگر آپ پوچھ رہے گا یار یہ سال تو مجید میں دینے گا رادہ تھا اب سالہ میں ایک لاکھ رو پر ادھر دی دوں گا تو وہ مجید کا ایسا ہے خیامہ تک رہیں گی جتے لوگ نماز پڑھیں گے سواب ملیں گا اور حدیث میں لکھاوا ہے یہاں مجید بنیں گے تو اللہ جنت پر گھر بنیں گا سچا ہے تو میرے ایسے تمام لوگوں سے عدبان و جارش ہے کہ دیکھئے نعوذ باللہ ماذا اللہ حدیث کو جھوٹی نہیں ہے لیکن خاصہ میں رب العزت کی کہ اگر آپ نے درد کے ساتھ ایک طرف درد کو رکھے کہ اللہ میں مجید کو پیسے دینے والا تھا لیکن کیا کروں میرے سماج میں ایسے لوگ ہیں اگر میں ان کو آج مدد نہیں کروں گا تو یہ خوم بھٹک جائیں گے یہ اور مجید دلدل میں جہالت کا شکار ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ بس تو دیکھنے والا ہے یہ پیسے اٹھا کے میں ادھر دے رہا اب میں نیت مجید دینے کی تھی تو خاصہ میں رب العزت کی اللہ اس بات پر خادر ہے وہ خادر مطلق ہے وہ آپ کو مجید بنانے کا سواب بھی دے گا آپ کا گھر جنت دی تعمیر ہوگا اور آپ کے اس پیسوں کے نسلے تعمیر ہو جائیں گے انہیں آپ کو ڈبل سواب ملیں گے آپ کا اللہ نیت دیکھنے والا ہے اور یہ لکھا ہوا ہے یہ معنی بڑا کچھ اللہ آپ کے نیتوں کو دیکھ رہا خاصہ میں رب العزت کی اگر آپ کی یہ نیت ہے کہ ہم مجید کو دینے والا تھا ایک مدد سا تعمیر کرنے والا تھا ایک مجید کو میرے کئی نسلوں کے ایسے بچے ہیں جو آج پڑھیں گے لکھیں گے تو ان کی شادیاں ہوں گی وہ اپنے نسلوں کو سواریں گے وہ اپنے خاندانوں کو سوارنے کے ذریعہ بنیں گے ان کے خاندوں پر ذمہ داری رہیں گی وہ اگر خود کا فیلڈ رہیں گے تعلیم بیاقتہ رہیں گے بات صلاحیت رہیں گے تو یقینی دعا اسے قوم کا مستقل پر سوار رہیں گا سنے رہا رہیں گا روشن رہیں گا اس نے وسی تصوروں جو تصوروں کے ساتھ اگر آپ چلے تو آپ کیا نہیں ہو سکتا سب تو آپ سے میرے گجارش ہے کہ جیسا خرمانے کے لئے آپ ڈھونڈ رہے کہاں اچھا ملیں گا کئیسا ملیں گا خفصت ملیں گا دو پہ ہزار گئے تو گئے ہزار دو ہزار گئے تو گئے اچھا ہے اللہ آپ کے جذبے کو آپ کے نیت کو اللہ خبول کرے اللہ آپ کے خربانے کو خبول کرے میرے دعائیں آپ کے ساتھ ہیں تو میرے آپ سے درخواست ہے کہ جیسا آپ بازاروں میں جا رہے اور ڈھونڈ رہے تلاش رہے کونسا بکرہ اچھا ملیں گا کونسا بکرہ اچھا ملیں گا سمجھ گے نہ آپ تو ایسا اپنے بستے میں دیکھو کہاں پر ہمارے غریب کے بچے جو کافے گا ہستے پریشان ہیں اسکلوں میں جاؤ آپ پڑوس میں جا کے پوچھو معلوم ہے پڑوس میں کوئی رکشت سلام نہ آلے ہے کوئی مٹی کام آلے کو بلاو آپ کے بچے کتے ہیں کتے پاس ہوئے کیا ہوئے خاموشے مدد کرو اس کا بھی صحاب ملیں گا کیونکہ میں نے جو دکان پر واقعہ دیکھا نا میں تھڑا پوٹا صاحب میں تھڑا پوٹا بریال آورانگباد کے تمام جو لگپتی کروڑپتی حضرات ہیں اور جو تمام لیڈران سے بہت جارش ہیں کہ آپ بڑھ بڑھ پروگرام لیتے پروگرام میں لاکھوں روپے خرچہ ہوتا اور کتہ خرچہ ہوتا تو اللہ کچھ معلوم اور آپ کو معلوم تو تھوڑا سا ایک تھوڑا خام کو آپ کو بھی رحم کر دو خام کے لیے بھی کر دو کہ دنیا فانی ہے صاحب یہ آج میں بول رہا ہو زکتہ ہے کہ کل میرے انتخال ہو جائے ہو زکتہ ہے آپ بھی ایک کلنار ہے کوئی برا ماننے کے بات نہیں ہے تو کیا لی جائیں گے ہم تو کر دو صاحب کیونکہ کئی لوگ ہیں کئی لوگ ہیں لوگ میں آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہوں اگر آپ وہاں جا کے پہل کریں گے تو کئی لوگ مل لیں گے جو بچے صرف عدمیشن کو پیسے نہیں ہیں انیفارم کو پیسے نہیں ہیں بلنک شرما رہے وہ آپ پہ چل جا رہے مائیشو کے کئی بچے پڑے چھوڑ دینے چکر میں ایسے بچوں سے بھی ملا ہوں کیا کرنا بلے انکرال کون دنگا بلے ہمارے والی رشاہ چلاتے بلے کرایا گھرے بلے ایسے دو چھوڑا بچے سے ایسے ملا ہوں اگر آپ یہ ماندھے ڈھوڑیں گے نہ کئی سیگڑوں مل لیں گے میری مسجد کی کمیٹی کی ذمہ داروں سے بھی گزاری سے کہ خدارہ خدارہ یہ دو جمعے کا اعلان ایک اتحاس رکھ دو یہ بجرگان دین کی سرزمین ہے اورنگ باد کا اتحاس رکھ دو کہ دو جمعہ جتے اورنگ باد میں مساجد ہے ایک چندہ ہوا چندہ کائے کے نام پہ ہوا ایسے دو چندہ دو وہ پورا پیسہ کلیکٹ کرو راتراف کے اسکول میں کاللیج میں چاہے مہراتی میڈیام ہو انگلیش میڈیام ہاں جاؤ اور مدد کرو اور ہو سکا تو ہمارے غیر برادرانے مطن کی جو مجبور بے سہارہ لوگ ہیں دلی سماج ہے آدیوی سماج ان کی بھی مدد کرو تاکہ ایکتہ کا بھائی چارگی کا ایک ہماری امان پسند کبھی پیغام چلے جائے کہ کیا پیارے لوگ ہیں کیا اچھے لوگ ہیں یہ ہم بارہ فات بارہ بیول کا اید ملاد کا ماشاءاللہ بڑا بہتری جروس لکالتے جگہ جگہ پھرارے لگاتے دیگہ لگاتے دیکھیں بدگمانی نہیں ہے اور ان کا کیا کہنا جس کے سفتے میں یہ دنیا بنی میں کیا کہوں میں تو گونے گار بندہ ہوں لیکن صرف جھزوڑا کا مقصد ہے کہ وہاں بھی ہم لاکہ روپے خرچ کرتے حضور کی شان میں اخیدت میں محبت میں کچھ اس کی سفتے میں دنیا بنی تو اس کے لئے اگر ہمارے جان دے دے تک کم ہے تو بھائی یہاں بھی تھوڑا سا اب چندہ کرو نا کرو نا ترکی میں زلزل آیا اور انگمہش نے دیکھا میں نے اس نیو سے کور کیا آزاز چوز سے لے گے بڑی لہن تک چندہ جمع ہوا اور وہ پیسے جمع کر کے پھر بھارہ سرکار کے ذریعے سے جو بھی ایک طریقہ کار رہتا ترکی حکومت کو پہنچائے گیا کہ وہ دعوائیوں میں ہاں کے کپڑوں میں ہاں کے تعمیرات میں پیسہ لگے اچھی بات ہے انسانیتے کام ہوا ہمارے دیش کا نام بھی راشن ہوا کہ بھارت دیش نے تو ایک ترکی کے مدد کیا تو سوال یہ ہے میرا جب ترکی میں زلزل آ رہا تو آپ پیسے جمع کر رہے آزاز چوک سے آپ پھر ہی مار رہے دبا لے کے جارے کہ زلزل آ گیا زلزل آ گیا ہاں یہاں خوم کے اندر یہ بھی زلزل آیا نا صاحب آپ کو دکھ رہا ہے کیوں نہیں میں تو افسوس ہے میری زباد کا میں جہاں حیران ہوں میری زباد کی کہ میں تو چھوٹا موٹا آدمی ہوں ہمارے پاس شہر میں ساماج میں کئے دانیفیر موجود ہیں کئی کمیشنگ رپورٹ آ رہی ہیں تو آپ کو احساس کیوں نہیں ہو رہا یہ بھی زلزل آیا صاحب زلزلہ ہے تباہی ہے یہ اور یہ وہ زلزلہ ہے جو کئی نصفوں کو لے کے ڈوبے گا جو زلزل آتا نا گپا گپ زمینہ بڑی آتی کالونیا بڑی آتی شہر بڑی آتی وہ ایک ہی زلزلہ رہتا ایک ٹم میں ایک ساف لیکن یہ وہ زلزلہ ہے اگر میں زلزلے میں برباد ہو گیا تو میں میری نسل بھی برباد ہو جائیں گے وہ برباد ہوں گے تو آنے و نسل پھر برباد ہو جائیں گے جس پہ آپ غور کرو میرے علماء اکرام سے گوزارش ہے اتحاصر تو یہ جمعہ آقا جی جو دین آرہا ہے پورے میرے آت بار ہاتھ جڑ کے گوزارش ہے کہ صاحب آپ ہم سے بڑے ہیں آپ خابل اترام ہیں میں آپ کے سامنے کیا بولو میری کیا جررت میری کیا صلائیت کہ میں آپ کو مشورت ہوں دیکھیں آپ سے گوزارش ہے کہ جو اقبارت پر شپرا ہے ریپورٹ آرہی ہیں جمعہ کے دن اعلان کر دیجئے کہ یہ مسجد اور خالصاً ایجوکوشن کے نام پر ہوں گے اور یہ پیسے سما کر کے ہم تمام اسکولوں میں پھیل جائیں گے کارج میں پھیل جائیں گے اور ہمارے بچے جو ٹویشن کو جاتے ہیں جہاں 25 اٹھ فیس ہوتی ہیں ان سے باتشید کر کے آدھی فیس مات پرا کے ایسے بچے کو ہم فیس بھرنے کے کام کریں گے ٹویشن کی فیس بھرنے کے کام کریں گے کیونکہ سماج کے اندر سے اچھے ڈاکٹر اچھے انجینئر اچھے کلیکٹر اچھے کمیسٹر اچھے ہمارے نیتا ہمارے خائدین بات صلاحیت لوگ پروان چڑھیں اُبرے جو سماج کا نام روشن کرے دیش کا نام روشن کرے صاحب یہ کرنا پڑے گا صاحب یہ کرنا پڑے گا یہ رونے کام چھوڑ دو آپ حکومت نے ایسا کری وہ نیتا نے ایسا کر دیا وہ یہ کر رہا ہم تو بے باس ہیں ایسا نہیں ہے صاحب یہ ہندوستان جمہوری ملک ہے آپ کو ہر چیز کرنے کے آزادی خانون کے دائرے میں رہ کر اچھے کام کرنے کا کوئی روکنے والا نہیں ہے اگر آپ چندہ کر کے خوم کو پڑھانا چاہتے ہیں مزیدوں میں کیا آپ کو سرکای طرح سے پابندی ہے کیا آپ چندہ نہیں کر سکتے ہم لاکھوں روپے کے مزید تعمیر کر رہے مدد سے تعمیر کر رہے دیکھیں میں مخالف نہیں ہوں وہ اللہ کے گھر ہیں میں کیا کہوں میں خود گونے گار ہوں لیکن تصور کیجئے تصور کیجئے آج بھی اگر آپ قرار پڑا رحمہ نہیں باجی پڑا چار پانچ مہلے کیونکہ میں رہتا ہوں میرا سروے ساپ سوال یہ آج بھی دیکھو آج میرا خود کا سروے آپ کھل کے پوچھیں گے ہم دردی میں وہ خود بولیں گے کیا کرنا بھائیہ پڑھانے کو پیسے نہیں ہے بولنے کیا کرتے سال بار پیسے لگتے کبھی 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 ختم ہو جاتی کبھی پین کی شہی لگتی کبھی فیس کو پیسے لگتے کبھی انڈی فرم کو پیسے لگتے کبھی ٹیوشن کو پیسے لگتے کائی سے لیں گے پیسے ایسا لوگ سے میں ملاقت کر رہا ہوں ان کی بات کو سنا ہو تو دورہ رہا ہوں اگر آپ بھی گھومیں گے تو کہیں آپ کو کیس مل لیں گے تو کب بھائی اگر آج ہماری خوم اگر دلدل میں جا رہی ہیں تباہ بربادی شکار ہے تو آج اگر ہم ہاتھ ہاتھ نہیں تھامیں گے صاحب تو کب تھامیں گے بتائیے نا کہ پورے برباد ہونے کے پاس تھامیں گے پورے تباہ برباد ہو جائیں گے جب تھامیں گے اور کہاں سے اللہ ہی مدد دیں گے اللہ پوچھیں گے نا میں نے آپ کو بات صلحیت بنائیا تھا کیا اغبارات کے ذریعے سے میں آپ نہیں پڑھ رہے تھے کیا مختلف کمیشنل ریپورٹس کے ذریعے آپ کو معلوم نہیں بھو رہا تھا آپ نے دیش کو آزاد کرانے کے لئے ہمارے علماء اکرام نے فاسی کے تختوں پر لڑکے تاریخ ہوا ہے آپ نے فاسی کے پندوں کو چھوما میرے علماء اکرام میں آپ سے مخاطم آپ نے فاسی کے پندوں کو چھوما آپ کی محنت ہے آپ کا خون ننگ لائے آپ دیش آزاد ہوا اور آج بھی خوم کہنے کے یہ غریبی کی جہالت کی یہ غلامی میں ہیں دلدل میں ہیں تو آپ کو گلے میں فاسی ڈالنا نہیں ہے تعلیم سے محروم نہ رہیں ایک بھی بچہ تو ہم کامیاب نہیں تو کیا ہے سو دو سو کو مدد کر دیئے پیپر میں آ گیا خاموش بڑھ گئے نہیں صاحب نہیں صاحب آپ سے خدارہ خدارہ گجارش ہے پوری جان لگا دیجئے اللہ کی مدد آنے والی ہے وہ اللہ دیکھنے والا ہے اگر ہم پوری جان لگا دیتے ہیں چوبیت ہونٹے کام کرتے ہیں پھر بھی اگر ہم کئی کم پڑتے ہیں تو رب العالمین دیکھ رہا ہے ہماری کوشش کو دیکھ رہا ہے ہماری نیت کو دیکھ رہا ہے ہمارے عمل کو دیکھ رہا ہے ہمارے خول کو دیکھ رہا ہے ہمارے فیل کو دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا نا لیکن اگر ہم کم کم پڑھیں گے ہم ہمارے بنگلوں میں خائد ہو جائیں گے ہمارے کاروباروں میں مست ہو جائیں گے ہمارے لگ پتی سے کروڑ پتی بننے چکر میں رہیں گے اور قوم کا ایک بڑا تقفہ برائی کی دلدل میں جا رہا ہے برائی کی دلدل تو سو کونڈ رکھیں گا میں بڑی معافی کے ساتھ کہنا ہوں کہ دو سال پہلے میں نے ایسے کیس بھی دیکھا ہوں کہ کچھ ایک دو مسلم خواتین جو غربت کے مارے میں بہت اچھا اندازت ملنے کچھ کروں گا جو غلط راہ پر چلے گی ایسی محلاؤں سے ملنا ہوں دل خون کے آسور ہویا تھا صاحب خون کے آسور ہویا تھا دو سال پہلی کے واقعے ہیں اور آج بھی کئے واقعات پیپور میں پڑھتے ہوں گے آپ کہاں کہاں بولے کہسے کہسے بولے کہاں کہاں دیکھیں کہ ایک مسائل ہے کہ ایک پریشانی آئے بریل تمام مرے علماء اکرام سے مجید کی کمیٹیا والوں سے اور جو سماج کی بڑھ بڑھ لوگ ہیں ان سے اور لیڈران سے آپ سے بھی کچھ جاری سے آپ سے بھی کچھ جاری سے ایک اتحاس رج دونا کہ ہر پارٹی کا بندہ سال میں ایک بار ریوزیکشن کا نام پر ان کی ایکٹیوٹی چینج ہو جاتی گھروں میں جاتے ایڈمیرشن ہوا کیا نئے ہوا کیا کیا زورت ہے ایک نام ہوتا فلا فلا پارٹی نے سو بچوں کو ڈونیشن کری دو سو بچوں مدد کری کرونا صاحب یہ ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا اگر آپ کریں گے نا اللہ کی مدد دیں گے حالات بدلیں گے حالات بدلیں گے اور آنے والے نسلے ہیں نا ان کا روشن مستقبل رہے گا وہ اپنے اپنے نام بھی روشن کریں گے دیش کا نام بھی روشن کریں گے اور ہم خبروں میں رہیں گے ہم کو دعائی دیں گے کہ اللہ تعالی ہمارے آبا اجدہ کو ان کی روح کو سکون آتا فرما ان کو جلد فردوس میں داخل آتا فرما کہ ان کی ٹوٹی پوٹی کوشش سے چندے سے زکا سے خیرہ سے ہواکن سوارے رہا جسے مقام پر پہنچیں تو امید ہے اس درد کو ہلکے میں نہ لو ہلکے میں نہ لو اور کمنٹ پی کرو اور جس کو آپ بڑا مانتے نیتہ مانتے علماء اکرام مانتے اچھا مانتے جو بھی مانتے ان کا نام لکھے بولو کہ صاحب میں فلا فلا وار سے بڑھ رہا ہوں آپ بھی کرو آپ بھی کرو آپ بھی کرو آپ بھی کرو ایسا لکھو تو جاگیں گے بیداری کا محول پیدا ہوں گا اور اس کو ہے نا یہ مجھ گوڑا کیا یار ایمتر صاحب نے بہت بڑا ویڈیو بنا دی ہے کیا بور ہو رہے ہیں نہیں بور نہیں ہو رہے اگر آپ کو صحیح اگر صحیح میں انسانیت کا در دے خوف میں ملت کا در دے تو خودارہ خودارہ اس کو ٹوٹل ٹوٹل ہر گروپ پہ پھیکو ہو سکتا ہے کہ یہ میری نیوز واران دنے کے بعد کوئی بیدار ہو جائے کوئی غریب بچی مدد کیلئے آمادہ ہو جائے کوئی تیار ہو جائے تو اس کا سواب آپ کو مل رہا اور میری کو مل رہا ایک سواب کے نیت سے اس کو ہزاروں گروپ میں شیئر کرو یہی آپ سے درخواست ہیں دیکھیں جو میں کوشش کر رہا ہوں میں نے کوشش کیا اب آپ کی جواب داری ہے اس کو محال کو بڑھاؤ اور اور کیا بہتر ہو سکتا ہے آپ کرنے کو کوشش کریں تو امید کرتے ہیں اس پیغام کو آپ سنجھیں گے عمل میں لائیں گے اللہ حافظ